ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدران وہ قتل بھی کر دے تو چرچہ نہیں ہوتا اسلام علیکم زلس اعلائی ملنگوہ نگرپیل کا آتھ رازدیوی مندر کی مورتی کو توڑ فوڑ کرنے والا پکڑا گیا پولیس کی حراست میں گرفتار اور یہ نیپال کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے کیوں؟ کیونکہ دشمنوں نے جس کھیل کو ترتیب دیا تھا جو شاجی سرچی تھی مسلمانوں کو بدران کرنے کے لیے جو نپاہ کوشش کی گئی تھی اللہ نے اس ساجس کو اس کھیل کو ناکام بنا کر رکھ دیا رازدیوی مندر کی مورتی کو توڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے مندر میں گھوس کر اپنی ہی دیوی دیوتا کو توڑنے والا راکیش بیٹھا ہے جس کا تعلق سناتن دھرم سے ہے جس کا تعلق آر ایلیس سے ہے جس کا تعلق بیجے پی سے ہے اتنبادی سنگھٹن سے ہے جن کا کام ہی ہے نفرت کو آم کرنا جن کا کام ہی ہے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نپال میں کئی جگہ بار بار یہ لوگ ایساہی کرتی ہیں مورتی کو خود بخود توڑتی ہیں صبح یادرہ پر پتھراؤ خود بخود کرتی ہیں ریلی پر پتھراؤ خود بخود کرتی ہیں اور مسلمان کو خام خام بدنام کرتی ہیں مسلمان کبھی بھی کسی بھی دھرم کو پھیرس پہنچانے والا کام نہیں کرے گا مسلمان کسی بھی دیوی دیوتا کی توڑ پھور نہیں کرے گا بھلا مسلمان کیوں کرے گا مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کسی بھی دیوی دیوتا کی توڑ پھور کرنے کا مسلمان کیوں جائے گا مندل میں کیوں ایسی حرکت کرے گا مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے جتنا تم مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے انشاء اللہ الحمدللہ اسلام اور مسلمان اتنا ہی آگے بڑھے گا ترقی کرے لیکن ایک بات یاد رکھنا مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے مسلمان امن کو پسند کرتا ہے مسلمان بھائیچارگی کو پسند کرتا ہے مسلمان میپال میں انہوں نے شانتی چاہتا ہے مسلمان ہندو مسلم ایک جگہ رہنا چاہتا ہے بھائیچارگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے مسلمان نقرت کو عام نہیں کرتا مسلمان جھگڑا لگانے والا کام نہیں کرتا مسلمان کبھی بھی آپس میں لڑانے والا کام نہیں کرے گا کیوں بدنام کرتے ہیں مسلمان تم نے بدنام کیا لیکن وہ پاسا تمہیں پر پلٹ گیا یہ دماغہ ہے تم لوگوں کے لئے اب بتاؤ جلو سے نکالو پردشن کرو جاؤ تھانے میں پولیس سے بولو کہ اس میں جتنے بھی شاملے سب پر کروائے کرو اب بناو ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہو کیونکہ تمہارے دھرم کیے ہو تم سے تعلق رکھتا ہے تمہارے سنگٹن سے جوڑا ہوا ہے وہ ایسا مسلمان امن کو پسند کرتا ہے ہمارا دھرم اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے بھائیچارگی کا پیغام دیتا ہے ہمارا دھرم یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو برا بھلا کرو یا گالی دو یا اس کی دیوی دیوتا کوئی توڑ فور کرو نہیں ہمارا دھرم اس بات کی احساس نہیں دیتا یہ تم لوگوں کا کام ہے کہ کرتے خود ہو اور بدنام مسلمانوں کو کرتے ہو یہ کیسی کھناوی حرکت ہے افسوس ہے تم لوگوں پر موسیقی موسیقی